اسلام علیکم کیا جانے دوستو امید ہے سب خیریت سے ہوئے تو بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کینیڈا کا دوستو ویزا لگ کے آیا ہے اور کتنی دیر کا ویزا لگا کیسے ویزا حاصل کی یا کونسے ڈوکومنٹس لگتے ہیں اگر آپ نے ویزا لینا ہے تو کیسے لے سکتے ہو ساری چیزوں سے بات کریں گے دوستو میں سب سے قلعے بات کروں بھائی کو جو ویزا ملا وہ دوہزار چھبیس تک ویزا ملا ہے اور آپ کو پتہ ہے کینیڈا موسٹی ویزا اتنا ہی دیتا ہے جتنا آپ کا پاسپورٹ ویلیڈ ہوتا ہے اپریل دوہزار چھبیس تک پاسپورٹ ویلیڈ ہے اور اپریل دوہزار چھبیس تک انہوں نے ویزا دیا ملٹیبل ایمٹری ویزا ہے ویزیٹر ہوتا ہے بھائی کا کچھ دن پہلے ہی ویزا لگتے آیا ہے لیکن ویلیو بنانے کا موقع آج ملا بھائی کے ساتھ سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ بھائی دوست وہ بیزی ہوتے ہیں اس لیے آتے نہیں ہم تھوڑا ڈیلے کر کے ویڈیوز بناتے ہیں لائک یو اس ہے کہ میں ہماری کچھ اپنے ویڈیوز دیکھی ہوگی اگر میں انسٹاگرام پہ ویزا اپلوڈ کرتا ہوں کچھ پرانی ریٹس کا لگا ہوتا ہے اس کی ریزن ہی ہوتی ہے یا کہ ہمارے پاس جو بھائی ہمارے آتے ہیں تھوڑا سا ڈیلے آتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے کام کرنا تھا اب یہ دیکھیں بھائی آئے ہیں میں یہ ویزا ہے دوستوں انسٹاگرام پہ اپلوڈ کر دوں گا اب وہاں پہ جا کے دیکھ سکتا ہوں آلڈی اپلوڈ کیا ہوگا جب تک ویڈیو آئے گی تب تک اپلوڈ ہوگا وہاں پہ جا کے دیکھ سکتا ہوں گے اچھا میں بتاتا چلوں یہاں پہ بھائی کی کچھ ٹرابل ہسٹری ضرور ہے ایسا نہیں کہ فرش پاسپورٹ پہ ویزا لگا دیئے بن گئے ہو گئے اکثر آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں جن میں کچھ فرش پاسپورٹ پہ ویزا لگے ہیں تو ہم ایزیٹیز بتاتے ہیں کہ کس بھائی کی کیا ٹرابل ہسٹری تھی جہاں تک میں اس بھائی کی بات کروں اس کی ٹرابل ہسٹری تھی ایسا نہیں کہ نہیں ٹرابل ہسٹری نہیں تھی تو بھائی کا ایجپٹ اور مالدیوز کا ویزا لگا ہوا تھا تھائی لینڈ کا تھا ملیشیا کا تھا فلیپینز کا تھا امان کا تھا ویزا اور یہاں پہ جو ان کا ویزا پروفیشنہ وہ پارٹنر کا ویزا ہے جورجیا کی ٹرابل ہسٹری ہے اس طرح ترکی کی ٹرابل ہسٹری ہے بڑے کنٹریز کی ٹرابل ہسٹری ہے ان کی تو اس کے بعد انہوں نے ویزا اپلائی کیا اپنا کینڈا کا تو ان کو آسانی سے ویزا مل گیا سم ٹائم کینڈا کا جو ریزلٹ ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے بھائی کا کچھ ڈیلے ہوا ریزلٹ لیکن ایڈا ہن کو ویزا لگ کیا ہے اچھا اب میں ایک چیز یہاں پہ بات کرتا چلوں گا موسٹلی جو بھائی نے ٹرابل ہسٹری بنائی ویزا اپلائی کرتے ہوئے تو وہ ایشین کنٹریز کی تھی ایشین کنٹریز میں آپ کو پتا ہے سنگاپور، تھائی لینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا، فلیپینز یہ کنٹریز آتے ہیں تو بھائی کی بھی ایشین کنٹریز کی ٹرابل ہسٹری تھی اس کے بعد ایک ان کا ترکی کا ویزا لگاوا تھا اس کے بعد انہوں نے ویزا اپلائی کیا کینڈا کا ریزلٹ سامتر میں میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ڈیلے ہوتا ہے پاسپورٹ یہ رکھتے نہیں ہیں جب پیپر آتا ہے وہاں سے کینڈا کی طرف سے اس کے بعد آپ کہیں پہ بھی کسی بھی کنٹری میں وہاں سے اپنا ویزا سٹیکر لگوا سکتے ہو کینڈا کی سب سے اچھی بات کیا کہ نہ تو آپ کا پاسپورٹ ہولڈ ہونا ہے اور آپ ٹرابل کر جو کسی بھی کنٹری کے اندر میں اس تو سے آج آپ یو اے پہ ہوں آپ ٹرابل کر کے تھائی لینڈ چلے گئے ہو ملیشیا چلے گئے ہو پاکستان چلے گئے ہو یا یورپ میں کہیں پہ بھی چلے گئے ہو اگر آپ کی ایکسپٹنس ہو رہا دیا ہے ویزا لگ جاتا ہے آپ کا تو کیا کرتے ہیں یہ آپ جو نیرسٹ امبیسی ہوتی ہے جس کنٹری میں آپ ہوتے ہو اسی کنٹری کی اسی امبیسی میں جا کے اپنا پاسپورٹ سمیٹ کروا دو ریزن دو کہ میں کیوں نہیں ایکیوں یہاں سے میں ویزا سمیٹ کروا رہا ہوں تو آپ کو ویزا لگ کے آ جائے گا اچھا اب یہ جو ویزا دوستو یہ بھائی نے ملٹیپل اینٹری ویزا اب یہ آلموسٹ فور فائف یرز کا ان کو ویزا ملا ہوا یہ فائف ویرز میں فور ویرز میں جتنی بار مرضی جا سکے ہزار بار بے شک چکل لگا لیں اور آپ کو پتا ہے کینیڈا کا ویزا لگاؤ پاسپورٹ کے اوپر اس کے بعد آپ دنیا کا کوئی بھی ویزا حاصل کر سکتے ہو اب یہاں پہ ایک اور کوئیسن آتی ہے کہ ڈوکومنٹس کون سے ریکوارڈ ہوتے ہیں دوستو ڈوکومنٹس میں ان کی ثریمت کی بینک سٹیٹمنٹ پاسپورٹ پیکچر اور این او سی ہوتی ہے یہ ڈوکومنٹس لگتے ہیں باقی سپورٹنگ ڈوکومنٹس کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں جیسے اپنے پروپٹی کے ڈوکومنٹس لگا دی گاڑی کی ملکیاں لگا دیا گھر کی اجاری لگا دی اس طرح کوئی بھی ڈوکومنٹس آپ نے لگانے ہو وہ لگا سکتے ہو ٹرائول اسٹری لگا دیا آپ نے اور فیملی ڈیٹیلز لگا دی یہ ساری چیزیں لگتی ہیں اس کے بعد آپ ویزا اپلائے کریں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ویزا ملے گا میں بائی کو کم رجلیشنز بولوں گا اے بائی جان آپ کو آج کینیڈا کا ویزا ملا ہے تو دوستو باقی یہ ویزا دیکھنا یہ آپ کو انسٹرگرام پر مل جائے گا وہاں پر اپلوڈ کیا ہوا ہے تو نیکس ویڈیو ملوں گا ری ٹپک پر خیال رکھیں اپنا دیکھئے اللہ حافظ